اسلام علیک یا رسول اللہ اسلام علیک یا حبیب اللہ سر لا مقا سے طلب ہوئی سر منتحا و چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلاہ الالہ بکمالی سر لا مقا سے طلب ہوئی سوے منتحا و چلے نبی صدق اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم دوستو اسمی ناروج اسلام علیکم سوری کچھ دیر ہمارا اسلام انکتہ رہا ہے اس کے لئے معذرت کھا ہوں تو آج ہم پھر سے انشاءاللہ نیا اسلام علیکم شروع کر رہے ہیں شمی فروزہ کے عنوان سے یہ ہے یا ایوہ اللہزین آمانو یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اس میں کیا فرماتے ہیں شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے نحمد ورسولِ حلقرین اما بعد ربی شرال صدری ویسلی امری وَاَحْلَ الْاُقْتَدْنَ مِنْ لِسَانِ وَيَفْقُ وَكُولِ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا اللہ مَا فَكِحْنَا فِي الدِّينَ اللہم اِنِّ اَسْحَلُكَ عِلْمًا نَافِيَنْ وَعْمَلًا مَتْقَبْلًا وَرِسْقًا طَيِّبًا اللہم اَنفَانَا بِمَا عِلِمْتَنَا وَعَلَمْنَا مَا يَنفَانَا وَزِدْنَا عِلْمًا آمِينَ يَا رَبُّ الْعَلَمِينَ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک نے بہت جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے يَا أَيُّهَا لَزِينَ آمُ الْأَيْلُوْجِ ایمان لائے کو مخاطب کیا ہے سبحانہ اللہ پہ حمدہی وَصَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّنِ وَعَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ اللہ پاک قرآن پاک پہ فرماتے ہیں لَقَضْ يَسْرْنَا الْقُرَانَ لِلْزِكْوِ فَحَلْ مِنْ مُزَكِّنَ اور ہم نے قرآن کو نصیت کیلئے آسان زیریاں بنا دیا ہے پھر یہ ہے کوئی نصیت قبول کرنے والا اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھی اور دوسروں کو سکھائے تمام تعریف رب کریم کے لئے ہے اور جس نے کائنات کو عبص پیدا نہیں کیا جس نے انسان کو بہترین سافت پر تخلیق کیا اور جانور کی طرح بے مقصد دنگی گزارنے کے لئے چھوڑ نہیں دیا اس رب کریم نے ایک عظیم کتاب قرآن پاک جو نازل فرمائی نہ صرف مسلمین مومنین اور متقین اور محسنین کیلئے ہدایت ہے بلکہ ہر دور کے تمام انسانوں کے لئے ہدایت ہے چاہے وہ قرآن کے کسی بھی خطے کسی بھی زمانے سے تعلق رکھتے ہیں قرآن مجید میں ایٹی نائن ایسے مقامات ہیں جہاں رب العالمین انسانوں کے گروہ کو مخاطب کیا ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ایمان کا ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم نے قرآن کریم یا ایوہ اللہزین آمنوا سنو تو کان لگا دو اور دل سے متوجہ ہو جائے کرو کیونکہ یا تو کسی حکم سے ممانت ہوگی یا کسی نیکی کا حکم ہوگا یا ایوہ اللہزین آمنوا ایسے الفاظ ہیں جو روح سخن مومنین صادقین کی طرف ہے اور کہیں منافقین کی طرف کیونکہ منافقین بھی قانون اور مسلمان ہی ہوتے تھے ان آیات پر عمل پیرا ہونے والوں کیلئے جہاں اللہ کے فضل کا وعدہ ہے دنیا و آخرت کے کامجابی کی وشوبری ہے وہاں ان کے حکمات شروع گردانی کرنے والوں اور کفر کا راستہ کرنے والوں کے لئے عذابِ علیم کی وعدہ بھی ہے آج پوری دنیا پر نظر ڈالیں ہمیں ایک ایسی فساد کی کفیت نظر آتی ہے جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں فرمایا ہے خوشکی اور تری میں فساد برپا ہو گئے ہیں لوگ ہیں کہ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے تاکہ اپنا مزہ چکھیں اور ان کے بعض عمال کا کہ شاید وہ بعض آ جائیں دنیا میں بڑی بڑی آفتیں مسائب انسانوں کے گناہوں کے سباب آتے ہیں علسلسلے میں اللہ تعالی نے انسانوں کو ان کے سب عمال کے سزا دنیا میں تو نہیں دیتا بلکہ دنیا کی زندگی حد تک انسانوں کی زیادہ تر نافرمانیوں کے سزا آخرت کے لئے مخر کر دیتا ہے مگر ایک سزا ایسی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں ضرور دیتے ہیں وہ ہے والدین کی نافرمانی انسان ایک مقرم مدد تک ملت عمل دی جاتی ہے بعض جرائم اور گناہوں کی گرفت ہو جاتی ہے اور مسائب آفات بھیجی جاتی ہیں وہ دراصل اللہ رب العالمین کی رحمت کی انعائیت ہوتی ہے اور اس کا مقصد دنیا میں انسان کو تنبیہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں اپنے نافرمانیوں سے بعد آ جائیں شاید کو تم دوٹا ہو اپنے مقصد کی مقصد زندگی کو جان جائیں اللہ تعالی کے پاس ہم دیدہ بندیں بان جائیں آمین آج دنیا پھر کے مسلمان جنافات مسائب ذلت و خواری سے گزر رہے ہیں شاید اللہ تعالی کی گریس کو انہیں غور اپور کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ تعالی کے نافرمان اللہ تعالی کے فرمان کو سمجھ جائیں جو رب العالمین صورت علی مران میں فرمایا ہے کہ دل شکستہ نہ ہو غم نہ کا تم ہی غالب رہو گے تم مومین ہو یعنی اگر مومین کے تمام مسائل مسائل مسائب کا حل حقیقی کا ایمان حقیقی میں مضمئر ہیں کیونکہ ایمان حقیقی انسان کے بے فقر و نظر اس کی شخصیت میں تبدیلیاں لے کر آتا ہے جس کے سمراد میں بندہ مومین کو تقویٰ سماوطاعت اور اللہ کا دین کا قیام کے لئے انسار اللہ بننے کی شکل میں نظر آتا ہے انسار اللہ کا مطلب اللہ تعالی کے مددگار اور ساتھی اور وہ جان جاتے ہیں کہ حقیقی ایمان حقیقی عمل کے تقاضے سے کیا ہیں بحثیت مومین ہمیں اپنی زندگی میں جائزہ لینا چاہیے ہماری انفرادی اور استعمائی زندگیوں کیسی ہیں اللہ سے ہمارا تعلق کیسا ہے ہماری بادات اخلاق معاملات اور ہمارے عدو پرمان ہمارا لین دین ہمارا کاروبار ہماری دوستیں کس قسم کی ہیں ہماری زندگی میں کن چیزوں کی کمی ہیں اور ہمیں کیا چھوڑنا ہے اور کیا اپنانا ہے اپنے انظر اس قسم کے تبدیلی لانی چاہیے مومین ہونے کی ایسے سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم صرف اپنے آپ کو ہی نہیں اپنے خدا مال کو بہتر بنائیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی تشدید ایمان کے سفر کی دعوت دیں اور انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم نیک و بزرگار بندوں میں یقین شامل ہو جائیں انشاءاللہ اور آخر میں میری دعا ہے اے رب کعویٰ میں آپ کے حضور میں دعا کرتی ہوں رب زجلال ہمیں ایسی زندگی اور راحت عطا فرما جاگنے میں برکت دیں اور ہماری دعاوں میں قبولیت تو شامل فرما اور ہمارے کل کو سکون کل کی دولت سے نعاز دیں اور ہمیں روحانی و جسمانی صحت خزانوں سے مالا مال کر دیں آمین اور ہماری خطاؤں سے برد و ذرک و آخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ اگلی دفعہ میں ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال رکھیں آسانیاں بانٹیں آسان زندگی گزاریں اور دوسروں کے لئے آسانیاں بانٹیں اللہ آپ کو حامی و ناصر صدق اللہ عظیم جزاک اللہ خیر